اسلام علیکم دوستو میرا نام ڈاکٹر لی ازگر ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے گا رہے ہیں ایمپورٹنٹ سینٹیفک ریزن آف کنگنم اینیمیلیا یا ڈائیورسٹی امنگ اینیملز اس شپٹر کے ہم ایمپورٹنٹ سینٹیفک ریزن کو آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو آج کی اس لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے ایس یوزول آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جو کہ سن بورٹ ٹیچنگ کے نام سے ہے تو کائنڈلی آج ہی آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ ہماری اپلوڈ کردہ تمام ایمپورٹنٹ ویڈیوز کی نوٹیفکیشن بھی آپ کو ریسیب ہو سکے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا سبسپہلا سائنٹیفک ریزن how can you differentiate radial symmetry from bilateral symmetry radial symmetry اور bilateral symmetry کو differentiate ہم کیسے کر سکتے ہیں تو آئیے ہم بات کرتے ہیں تو سبسپہلے ہم بات کریں گے radial symmetry کی radial symmetry میں all body organs are attached with main axis radial symmetrical جو organism ہوتے ہیں ان کی جو تمام body کے جو organs ہوتے ہیں وہ کس کے ساتھ attached ہوتے ہیں main axis کے ساتھ یہ تمام organs جو ہیں وہ attached ہوتے ہیں جبکہ bilateral symmetry میں کیا ہوتا all body organs are not attached with main axis تمام body organs جو ہوتے ہیں وہ main axis کے ساتھ attached نہیں ہوتے radial symmetry کی ہم بات کرتے ہیں if cut from then axis all parts are similar اگر ہم main axis ساگر ہم cut کرتے ہیں radial symmetry کو تو all parts کیا آگے لکھنا all parts are similar جبکہ bilateral symmetry میں کیا ہے if cut from any axis all parts are not similar تمام parts ہوں گے وہ similar نہیں ہوں گے جبکہ radial symmetry میں main axis سے اگر body کے parts کو اگر cut کرتے ہیں تو تمام parts ہوتے ہیں وہ similar ہوتے ہیں جبکہ bilateral symmetry میں وہ similar نہیں ہوتے ہیں پھر آپ جو ہے وہ radial symmetry کے ایک example ڈال دینا اکینو ڈر میٹا bilateral symmetry کے ایک example ڈال دینا human اسی طریقے سے bilateral symmetry کے تو کوئی example ہے کسی بھی جانور کا نام لکھ دو animals کا نام لکھ دو یہ سارے کے سارے bilateral symmetry میں آتے ہیں اسی طریقے سے اگلہ scientific reason ہے how platial mentis protect themselves from host platial mentis جو ہوتے ہیں وہ جس living organism کے اندر رہتے ہیں وہ اپنے آپ کو host کے digestive system سے کیسے protect کرتے ہیں بھئی یہ جو platial mentis ہوتے ہیں نا یہ کسی نہ کسی living organism کی body کے اندر پائے جاتے ہیں اب وہ اپنے آپ کو کیسے different کرتے ہیں آئیے بات کرتے ہیں by developing the thick epidermal layer ان کی جو epidermal layer ہوتی وہ کیا ہوتی ہے thick چمری اگر آپ کہہ دیں نا ان کی outer layer جو ہوتی وہ thick ہوتی ہے and lose their locomotor ان کے پاس حرکت کرنے کے لئے کوئی organ ہوتے نہیں ہیں and develop the sucker and hook for attachment ان کے پاس جو ہے وہ sucker اور hook like structure ہوتے ہیں جو host کے جس جاندار کے جسم میں پائے جاتے ہیں اس کے ساتھ وہ attage ہو جاتے ہیں and produced an enzyme produce enzyme chemical their hermoprodites اور ہم نے کہا کہ produce anti-enzyme آپ کہتے ہیں کہ وہ ایسے chemical secret کرتے ہیں کہ digestive enzyme کو صحیح سے کام کرنے نہیں دیتے ہیں مختلف chemical produce کر رہے ہوتے ہیں and their hermoprodites hermoprodites کا مطلب ہوتا ہے کہ male اور female parts جو ہے وہ ایک ہی living organism کے اندر پائے جاتے ہیں in short plagial mentis یہ وہ host یعنی جس جاندار کے جسم میں رہے تو اس سے protect کیسے کرتے ہیں ایک تو ان کی epidermal layer thick ہوتی ہے locomotive organ نہیں ہوتے ان کے پاس یہ وہ sucker اور hook like structure ہوتے ہیں جو اس کو attage کرتے ہیں اور ایسے chemical secret کرتے ہیں جو enzyme کو صحیح سے properly work نہیں کرنے دیتے ہیں اور یہ کیا ہوتے ہیں hermeprodite ہوتے ہیں ان کی body کے اندر male اور female part دونے ہوتے ہیں اب آپ کے ذہن میں آرہا ہوگا hermeprodite کیا ہے تو اگلہ سوال ہے what is hermeprodite hermeprodite کیا ہے a hermeprodite is an organism that has both kind of reproductive organs and can produce both gamers associated with male and female sexes many taxonomic group of animal do not have separate sexes یا دکھئے گا hermeprodite ایک ایسا organism ہوتا ہے جس کے پاس کیا ہوتا ہے both kind of reproductive organs reproductive organ male reproductive organ بھی ہوتے ہیں اور female reproductive organ ہوتے ہیں and can produce both gamers اور وہ sperm بھی produce کر سکتے ہیں اور ovum بھی produce کرتے ہیں associated with male and female sexes تو ہم نے کہا can produce both gamers associated with male and female sexes male کے ساتھ کونسے gamert associated ہوتے ہیں sperm female کے ساتھ کونسے gamert associated ہوتے ہیں ovum تو یہ دونوں sperm اور ovum دونوں produce کر سکتے ہیں many taxonomic group of animal do not have separate sexes بہت سے جو taxonomic group کے جو animals ہیں ان کے پاس جو وہ separate gender نہیں ہوتا تو in short hermeprodite کیا بھائی hermeprodite ایک ایسا organism ہوتا ہے جس کے پاس male اور female reproductive organ دونوں ہوتے ہیں وہ دونوں قسم کی gamers بنا سکتا ہے male کے gamers بنا سکتا ہے female کے gamers بنا سکتا ہے اور بہت سارے taxonomic group والے جو animals ہوتے ہیں ان میں male اور female کا concept نہیں ہوتا وہ ہرمeprodites ہوتے ہیں ایک ہی organism کے اندر male اور female parts دونوں ہوتے ہیں next ہمارے پر جو سوال ہے وہ ہے why kiwi is not fly kiwi not fly kiwi اڑ کیوں نہیں سکتی kiwi ایک پرندہ ہے وہ اڑ کیوں نہیں سکتا یہاں بات کرتا اور یاد اکھئے کہ kiwi national bird of new ziland چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے جس کے اندر اڑنے کی صلائیت نہیں ہے تو ہم نے کہا kiwi have heavy weight that's why they can not fly kiwi کا جو وزن ہے وہ کافی زیادہ ہوتا ہے چھوٹا سا ہوتا ہے لیکن اگر بات کیا جائے تو ایک تو یہ تھوڑا سا heavy ہوتا ہے دوسرے اڑنے والے پرندوں کے مقابلے میں اس کا وزن جو اتنی سائز کے جو اڑنے والے پرندوں ہوتے ہیں اس کے مقابلے میں وزنی ہوتا ہے their bones are well developed and they have no flight muscle ان کی جو bones ہوتی ہیں ان کی bones ہوتی ہیں وہ خوکلی ہوتی ہیں hollow ہوتی ہیں جبکہ ان کی bones well developed ہوتی ہیں مضبوط ہڈیاں ہوتی ہیں and they have no flight muscle ان کے پاس ایسے مسئل نہیں ہوتے جو اڑنے میں مدد کر سکیں sparrow have well developed wings جبکہ چریہ کے اگر بات کرتے ہیں وہ کیوں اڑ سکتے ہیں بعض اوقات یہ سوال ایسا آتا ہے کہ کیوی کیوں نہیں اڑ سکتی اور چریہ جو ہوتی وہ اڑ کیوں سکتی ہے sparrow کیوں سکتی ہے تو sparrow میں کیا ہے have well developed wings ان کے جو wings ہوتے ہیں وہ well developed ہوتے ہیں اور ان کے جو well developed wings with flight muscles اور ان کے جو والے muscle بھی ہوتے ہیں and their weight is light اور ان کی جو ہڈیاں ہوتی ہیں وہ hollow ہوتی ہیں وزن ان کا جو ہے وہ light ہوتا ہے تو ان شورٹ اس کو سمرائز اگر کریں بھئی کیوی جو ہوتی ہے اس کا وزن زیادہ ہوتا ہے bones جو ہوتی ہے وہ heavy ہوتی ہیں فلائٹ کے muscles نہیں ہوتے sparrow جو ہوتی ہے اس کے wings ہوتے ہیں وہ well developed ہوتے ہیں فلائٹ muscles کے ساتھ ہوتے ہیں اور ان کا جو وزن ہوتا ہے وہ overall light ہوتا ہے why lung fishes develop lung lung fishes جو ہوتے ہیں ان کے اندر lung کیوں ہوتا ہے سوال ہے lung fishes have lung so they are called lung fishes they modified swim bladder into lungs found in south australia south afrika and south america بھئی ان کے پاس ایک proper lung نہیں ہوتا ایک بات یا دکھئے گا یہ کیا کرتے ہیں اپنا modify کرتے ہیں swim bladder کو lungs میں modify کر دیتے ہیں بھئی ان کے جو swim bladder ہوتا ہے جس میں یہ ہوا بڑھتی ہے مچھلیاں بہت سے ہوتی ہیں تو یہ lung fish ہوتی ہیں وہ اپنے جو swim bladder ہوتے ہیں جس میں یہ ہوا store کر سکتی ہیں اس کو کیا کرتی ہیں lungs کے طور پر use کرتی ہیں جس کی وجہ سے وہ کیا ہوتی ہیں زمین پر رہ پاتی ہیں زمین پر کچھ time جو ہے وہ کیا کر سکتی ہیں زندہ رہنے کی کیا رکھتی ہیں سلائے دکھتی ہیں تو اسی لئے وہ اپنے swim bladder کو جو ہے وہ lungs کا طور پر use کرتی ہے اسی لئے ان کو کہتے ہیں lung fishes اور یہ south australia south afrika اور south amerika میں یہ اس type کی lung fishes جو ہے وہ پائی جاتی ہیں next ہمارے پاس ہے how arthropod can do molting arthropod جو ہے وہ molting کس طرح کرتا ہے اب یہ molting کیا ہوتا ہے اس کی ہم بات کرنے ہیں due to exoskeleton they can't increase their size بھائی arthropods جو ہے نا ان کے پاس کیا ہوتا ہے exoskeleton ان کے جو body کا heart powder ہوتا ہے وہ body کے باہر ہوتا ہے سخت حصہ اور یہ وہ non living ہوتا ہے اب جب بھی arthropod کو grow کرنا ہوتا ہے اپنی size میں اضافہ کرنا ہوتا ہے تو جو outer جو covering ہوتی ہے نا وہ تو non living ہوتی ہے اور outer جو non living جو covering ہوتی ہے وہ تو grow نہیں کر پائے گی تو اس لئے وہ کیا کرتے ہیں اپنی outer covering جو ہوتی ہے جو non living ہے جسے exoskeleton کہتے ہیں اس کو shed off کر دیتے ہیں گرا دیتے ہیں اور پھر وہ اپنی body کی size میں کیا کرتے ہیں اضافہ کرتے ہیں جب وہ size ان کی جب بڑی ہو جاتی ہے تو پھر دوبارہ سے exoskeleton کیا کرتے ہیں produce ہونا شروع ہو جاتا ہے تو ہم نے کہا due to exoskeleton they cannot increase their size so they remove their exoskeleton وہ اپنے exoskeleton ان کو کیا کرتے ہیں remove کر دیتے ہیں and then increase their size اور پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں اپنی size میں ضافہ کرتے ہیں and again develop exoskeleton this is called molting اس پورے process کو ہم کہتے ہیں molting تو molting کس طرح کرتے ہیں بھائی exoskeleton non living ہوتا ہے لہٰذا جب بھی ان کو grow کرنا ہوتا وہ اپنے exoskeleton کو remove کر دیتے ہیں shed off کر دیتے ہیں پھر ان کی body کی size میں ضافہ ہوتا ہے جب body کی size بڑھ جاتی ہے پھر تو پھر نیا exoskeleton ان کی body کے باہر بننا شروع ہو جاتا ہے next ہمارا پاس جو ہے why arthropods successful اور successful group arthropods کو successful group کیوں مانا جاتا ہے تو they have developed reproductive organs arthropods کے ایکر ہم بات کرتے ہیں ہم ہمیں one by one points لکھنے ہیں کہ بھائی جو ہے وہ ان کو کیوں successful مانا جاتا ہے تو ان کے پاس جو reproductive organ ہوتے ہیں وہ well develop ہوتے ہیں اور اسی طریقے سے they have different mouth parts according to their nutrition ان کے پاس جو ہے وہ mouth parts nutrition کے سالگ ہوتا ہے کوئی sifting type mouth ہوتا ہے کوئی piercing type ہوتا ہے کوئی sucking type ہوتا ہے یہ different types of mouth کی categories ہوتی ہیں arthropods میں they can grow extreme temperature یہ extreme temperature پہ بھی کیا کر سکتے ہیں grow کر سکتے ہیں یعنی بہت زیادہ سردی میں اور بہت زیادہ male and female oligocates یا earthworm یہاں کہہ رہا ہے کہ ہم male اور female جو oligocata جو ہیں یا اگر دوسر الفاظ میں کہا جا oligocata کی جو ہے وہ کیا ہے earthworm تو ہم male اور female earthworm کو differentiate کیوں نہیں کر پاتے یہاں یہ سوال پوچھے جا رہا ہے تو ہم نے کہ because oligocates یا earthworm earthworm اس کے example اور hermaphrodites یہ جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں because oligocates are hermaphrodites male and female found organ found in same organism same organism کے اندر male اور female organ پائے جاتے ہیں that's why we cannot differentiate between male and female ہم male اور female میں differentiate اس لیے نہیں کر پاتے کیونکہ وہ hermaphrodites ہوتے ہیں اور hermaphrodites ایسے organism ہوتے ہیں جس میں male اور female parts دونوں ہوتے ہیں لہٰذا earthworm ہو یا next ہمارے پاس why gastropoda are asymmetrical gastropoda جو ہے وہ asymmetrical کیوں ہوتے ہیں دیکھیں symmetrical وہ ہوتا ہے جو دو برابر حصوں میں تقسیم ہو جائے اب bilateral symmetrical وہ ہوتا ہے جو کسی ایک plane سے دو برابر حصوں میں تقسیم ہو جائے radial symmetrical جو main axis تقسیم کسی بھی plane پر دو برابر حصوں میں تقسیم کرو تو وہ تقسیم ہو جائے asymmetrical وہ ہوتا ہے جو کسی بھی جگہ سے دو حصوں میں تقسیم کرو تو وہ دو حصوں میں divide نہ ہو تو asymmetrical ہے تب پوچھے جا رہا ہے کہ gastropoda جو molluska کی قلاع اس کے organism جو asymmetrical کی ہوتا ہے gastropods are generally asymmetrical to 180 degree تو یہ جو پوری اپنی body کو کیا کر سکتے torsion کرنے کی سلائے دکھتے 180 degree پر روٹیٹ کرنے کی سلائے دکھتے ہیں اور اس حالت میں اگر ان کو دو برابر تقسیم کریں تو دو برابر تقسیم نہیں ہوتے وہ asymmetrical ہی ہوتے ہم نے کہ gastropods generally جبکہ مانا جاتا ہے کہ ان کی جو شروعات ہے وہ ایسے organism سے ہوئی ہے جو بالت سمی تھے مولوس کے انسیسٹر اور ان کی جو اسیم جو ہے اس کی وجہ جو بتائے جاری ہے ایک process کے ذریعے ہوتی ہے اور اس process کا نام ہے torsion that occurs as the animal is developing into adulthood اور یہ تک پہنچ جاتے ہیں تب یہ asymmetrical ہونے کی کیا رکھتے ہیں سلائیت رکھتے ہیں پھر شیطر کیسے number 10 question why arthropods do molting arthropods molting کیوں کرتے molting اب ہم نے پڑھا تھا کہ اپنے exoskeleton کو shed کرتا اور اس کی وجہ بھی پڑی تھی کیونکہ exoskeleton non living ہوتا ہے اور non living ہونے کی وجہ سے یہ صحیح سے grow نہیں کر پاتے لہذا جب بھی ان کو grow ہو ہوتا ہے exoskeleton کو shed off کرنا ہوتا ہے تب وہ grow کر پاتے تو اگز exoskeleton arthropods shed off body skeleton and increase their size and then again repair exoskeleton called molting exoskeleton non living ہے reason کو ثور اچھ الفاظ لکھے گا because exoskeleton is non living part of arthropods so when they grow they shed off they have to shed off exoskeleton and after this their body increases and when they become grown exoskeleton is again formed تو یہ تھوڑ اصل الفاظ کو کیا کر لیجے گا change کیجے گا کہ ان کو molting کیوں کر نی پڑتی ہے تو یہاں جا کر ہم نے 10 scientific reason کو آج کی اس ویڈیو میں discuss کیا next ویڈیو میں ہم اسی chapter کے scientific reason number 11 سے ہم discussion کا آغاز کریں گے تو اس lecture کو بھی دیکھنا مت بھولیے گا thank you very much اللہ حبوظ